السلام علیکم لڑکوں کے ساتھ مدرسے میں بطفیلی کا معاملہ حال ہی میں بھی سامنے آیا تھا جس کے بعد سوشل میڈیا پہ مولوی عزیز الرحمن کی ویڈیوز بہت زیادہ گردش کر رہی تھیں کہاں وہ ایک لڑکے کے ساتھ گلت کاریاں کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے مجبور کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ عمل کیا جائے ایسی صورتحال میں جب بات سوشل میڈیا پر آئی یہ عالی حکام تک بھی یہ معاملہ پہنچا پولیس اس وقت ہی متحرک ہو چکی تھی مولوی عزیز الرحمن کی گرفتاری کے لیے لہذا ایسی صورتحال میں مفتی عزیز الرحمن جب اس پر الزام لگے وہ سامنے آئے آنکر انہوں نے قرآن جیت پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں نے یہ سارا عمل اپنے ہوش و حواس میں نہیں کیا تھا بلکہ مجھ سے یہ سب کچھ کروایا گیا میری چائے میں کوئی نشہ آور دوائی ملا کر یہ مدہ ہوش کیا گیا اور مفتی صاحب نے بقاعدہ طور پر یہ موقف بھی اپنایا تھا ویڈیوز میں بھی دیکھا جا سکتا کہ میرا جسم حرکت نہیں کر رہا حاضر اب ایسی صورتحال میں پولیس نے مفتی عزیز الرحمن کو گرفتار کر لیا ہے یہ گرفتاری کس طرح سے عمل میں آئی یہاں صرف گرفتاری مفتی عزیز الرحمن کی نہیں بلکہ ان کے تین بیٹوں کی بھی ہوئی ہے کیونکہ یہ مفتی صاحب واقعہ پیش آنے کے بعد لہور سے باگ چکے تھے مدرسے کی انتظامیہ نے ویسے ہی انہیں حکم دے دیا تھا کہ آپ کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں آپ اپنے عمل کے خود جواب دے ہیں لہٰذا دارے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد اب ان کو میاں والی سے گرفتار کیا گیا ہے ان کے ایک بیٹے الطافل رحمان کو بھی ان کے ہمراہی گرفتار کیا گیا ہے آئی جی پنجاب انام گنی صاحب کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اس کیس کو کس طرح سے ہینڈل کریں گے وہ کس طرح سے تفتیش کے دائرہ کار کو مزید بڑھائیں گے اور مفتی عزیز الرحمان کا ایک ساتھی عبداللہ اس کی گرفتاری کے لیے پولیس اب تک چھاپے مار رہی ہے جب یہ واقعہ پیش آیا دیکھیں اب جو مقدمہ درج کیا گیا تھا اس مقدمے میں درخواست گزارنے اس لڑکے کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی اس نے یہ موقف اپنایا ہے میرے ساتھ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری تھا دو ہزار تیرہ میں میں نے یہاں داخلہ لیا اس مدرسے میں تو ایک دن مجھ پر الزام لگایا گیا کہ تم نے اپنی جگہ کسی اور لڑکے کو بٹھایا ہے لہٰذا تمہیں دارے سے فارغ کیا جاتا ہے لیکن منت سماجت کے بعد مفتی صاحب اس بات پر قائل ہو گئے کہ اگر جس طرح سے میں تمہیں کہتا ہوں وہ عمل کرو تمہارے اوپر سے پبندی بھی ہٹوا دوں گا اور تمہیں امتحانات میں بھی پاس کروا دوں گا یہ معاملہ چلتا گیا اور موقف اپنایا گیا ہے کہ مفتی صاحب ہر جمعے کے روز لڑکے کو اپنے ہم بلاتے تھے اور اس سے وہ سارا عمل کرواتے تھے لہٰذا ایسی صورتحال میں لڑکے نے تنگ آنکر ویڈیو بنائیں اور وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا یہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں یہ ویڈیوز مسلسل شیئر ہوتی رہیں اور مختلف دنوں کی مختلف اوقات کی ہیں بہت ہی گمگین صورتحال ہے دیکھیں علماء اکرام جو ہمارے حسن کے محافظ ہیں علماء اکرام نے کہا ہے کہ ایسے اناثر کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے ایسے لوگوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے دیکھیں ختم نبوت والا معاملہ ہوا ہر فکر سے تعلق رکھنے والے شخص نے پرانس کے خلاف احتجاج کیا حاضر اس میں یہ مفتی صاحب بھی شامل تھے اب ایسی صورتحال میں اسلام اور علماء کی ساخت کو جس طرح سے ایک شخص کے کردار کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں شہین ٹی وی اس پر پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہے اور وہاں ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ پولیس بہت زیادہ متحریک ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے شہین ٹی وی کی وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے جس نے چند دنوں میں اس ملزم کو گرفتار کیا ہے تفتیش کا دائرہ کار بڑھایا ہے اب میں آتا ہوں اس معاملے پر کہ آئی جی پنجاب نے کیا موقف اختیار کیا ہے اور وہ اس معاملے کی کس طرح سے ایسٹیگیشن کر رہے ہیں آئی جی پنجاب انام گنی صاحب کہتے ہیں مدرسے میں طالب علم سے زیادتی کے کیس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لیں گے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہاں انہوں نے کہا کہ ہم جرم کا ارتکاب کرنے والے شخص کو پکرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں پنجاب کہتے ہیں معاملے کو ہم ٹیسٹ کے طور پر لیں گے کچھ گچھ بھی کریں گے سائنسی طریقہ کار کے تحت معاملے کی تفتیش کریں گے اور ملزم کو دالت سے سزا دلوائیں گے جی پنجاب نام گنی صاحب نے مزید کہا اپنے بچوں کو استحصال کرنے والوں سے بچائیں کہ اپنے معاشرے کے مستقبل کو محفوظ بنا سکیں یہ ہے وہ سارا معاملہ دیکھیں مفتی صاحب لہور سے تو باگ چکے تھے ازا پولیس ہر اینگل سے ہر لحاظ سے اس معاملے کی تفتیش کر رہی تھی اسی صورتحال میں دیکھیں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اس مفتی کو بنیاد بنا کر اسلام کو ٹارگٹ کر رہا ہے علامہ اکرام کی بھی توہین کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن دیکھیں جنسی زیادتی ہے وہ مدرسے میں ہو چاہے وہ سکول میں ہو یا کولیج میں یا کسی بھی تلیمی دارے میں ہو اس کے خلاف آواز بلند کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے لہذا یہ معاملہ بڑا سنگین ہو چکا تھا کیونکہ اگر پھر جب یہ ویڈیوز وائرل ہوئیں تو اس وقت صورتحال کچھ اور ہو چکی تھی لہذا مفتی صاحب کی گرفتاری عمل میں لانا یہ ایک اہم ذمہ داری تھی داروں کی لہذا انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے عام گنی صاحب کا رویہ بہت زیادہ اچھا ہے بہت ہی اچھے انداز میں اپنے ٹویٹ میں یہ ساری بات بتائی ہے لہذا جو بھی مفتی صاحب کے دگر ساتھی تھے جو بھی اس کام میں ملویس تھے ان کے لیے آپ چھاپیں مارے جا رہے ہیں مفتی صاحب کے بیٹوں کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ جس درکے کے ساتھ زیادتی کی جا رہی تھے اس نے موقف اپنایا تھا کہ ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے بعد مجھے مفتی عزیز الرحمان کے بیٹوں کی جانب سے بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اگر انصاف نہ ملا تو میں خود کشی کر لوں گا تاہم ناظرین محترم یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیا کریں اور شہین ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا یہاں والی ہماری تمام نئی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں گے شکریہ